جن کو اب بیکاؤ کہہ رہے ہیں ان سے کس موسے اعتماد کا ووٹ لیں گے مسلمین قنون کی نائف صدر مریم نواز کا بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے بعد کہنا تھا وزیراعظم کا خطاب ہارے ہوئے شخص کی تقریر قرار دے دیا بولنگ ان کا دماغی توازن درست نہیں ہے اداروں کو ہارے ہوئے شخص کے پیچھے کھڑا نہیں ہونا چاہیے آرمی چیف اور ڈی جی آئے سائے کو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا عمران خان خود کہتے ہیں ان کے عراقین بکے تو اب وہ اپنے عراقین اسیملی کو پارٹی سے نکالیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درچ کرائیں شخص کی سپیچ تھی اور غصے میں کی کانوں سے دھوان آ رہا تھا الفاظ سمجھ نہیں آ رہے تھے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے وہ میرا خیال ہے ابھی بھی یہ سمجھتے کہ وہ کنٹینر پر چڑھیں اور ظاہر ہے جب آپ کو چاروں صوبوں سے عوام اس طرح مسترد کریں جب آپ کے اپنے نمائندے آپ کو اس طرح سے مسترد کریں تو ایک کے بعد ایک جو ہملیٹنگ ڈیفیٹ ہوتی ہے اس سے انسان کا جو دماغی توازن ہے وہ ہل جاتا ہے میں سمجھتی ہوں اس بات کو اداروں کے اندر سے بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال پوچھتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کا بوجھ اپنے سر پر کیوں اٹھائیں جس نے ملک کا یہ حال کر دیا جو ملک کی بربادی کا ذمہ دار ہے میں سمجھتی ہوں کہ اداروں کے سربراہوں کو اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی عمران خان سمجھتا ہے کہ یہ ڈراما بازی کر کے اس ایشیو کو وہ ڈبا سکیں گے لیکن اب پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ فیصلہ کرے گا گیارہ جماعتیں فیصلہ کریں گے آج تک کچھ لوگ ٹریجری بینچز پہ ضرور بیٹھے ہیں مگر ان کی دل ہمارے ساتھ ہیں اور جب بھی پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ کا قیادت کال دے گی تو وہ سارے کے سارے لوگ اس طرف سے لے کر اس طرف آئے گی آپ نے اب کہہ دیا اس پہ عمل کرو ان ممبرانے نیشنل اسیمبلی پہ کیس کرو ان پہ ایف آئی آر کاٹو ان کو نکالو